ملک کے بڑے مسائل کیا ہیں اور وہ ووٹ کیا سیاسی پارٹی کو دیں گے یا انتخابی امیدوار کو پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ مہنگائی غربت اور بے روزگاری ہیں وائس امریکہ کی جانب سے اپسوس کے ذریعے کرائے جانے والے ایک حالیہ سروے میں ملکی نوجوان آبادی یعنی اٹھارہ سال سے چونتیس سال تک کی عمر کے افراد کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ انتخابات کے ذریعے متخب ہونے والے نمائندے بدنوان نہ ہوں وی او اے کے سائنٹیفک سروے سے حاصل ہونے والے نتائج کے مطابق ستر فیصد نوجوانوں کی نزدیک ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے جبکہ انسٹھ فیصد غربت کو ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں جب پاکستانی نوجوانوں سے یہ پوچھا گیا کہ کسی بھی حکومت کی ترجیح کیا ہونی چاہیے تو انسٹھ فیصد نے کہا کہ غربت کا خاتمہ جبکہ ٹھاون فیصد نے کہا بے روزگاری میں کمی ان ترجیحات میں کرپشن کا خاتمہ سب سے آخر میں ہے ساتھی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ امیدوار کو کیسا ہونا چاہیے تو چھپن فیصد نے کہا کہ امیدوار کا ایماندار اور دیانتدار ہونا ضروری ہے جبکہ محض نو فیصد کے خیال میں امیدوار میں قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے ہیں سروے کے مطابق پینتیس فیصد نوجوانوں کے لئے امیدوار اور اس کی سیاسی جماعت دونوں اہم ہیں انترس فیصد نے کہا کہ وہ صرف پارٹی کے نامزد امیدوار کو ووٹ دیں گے جبکہ اٹھارہ فیصد پارٹی وابستگی کے بجائے امیدوار کو دیکھ کر ووٹ دیں گے بوئیس آف امریکہ کے سروے کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں اور خود ہمارے ذہنوں میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے انہی سوالوں کے جواب لینے کے لئے ہم نے پروگرام میں مدو کیا ہے پاکستان میں اپسوس کے سی ای او عبدالسطار بابر کو جو سکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں عبدالسطار بابر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا پہلے تو یہ بتائیے کہ سروے کے نتائج میڈیا پر پائی جانے والی عمومی رائے سے مختلف کیوں ہیں جی بہت شکریہ مجھے شو میں لینے کے لئے اور دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تاثر کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں جو چیزیں انفرونز کر رہی ہوتی ہیں مین سٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جو زیادہ تر جو میڈیا فٹرنٹی سے لوگ جو وابستہ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں سوشل اکنامی کلاسز اے اور بی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر اور کافی اچھے علاقوں کے اندر نیبرورٹس کے اندر ان کی رہائش ہوتی ہے ان لوگوں کا جو باقی پاکستانیوں کے ساتھ عمومی رابطہ ہوتا ہے وہ بھی عام طور پر جو ہے اپنے ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو چیزیں یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو چیزیں جو آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپس کے وٹس اپ گروپس میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کی رائے کو متاثر کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم بھی انسان ہیں سارے کے سارے جو میڈیا پرسن جو ہیں تو ان کے جو باقی جو پروگرام وہ کنڈرٹ کرتے ہیں انکر پرسن باقی وی لاوگز یوٹیوبرز ہیں وہ بھی انفلنس ہوتے ہیں اور وہ انہی معاملات پر بات کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم نے جو یہ سروے کیا ہے وہ پوری طرح سیاسی بنیادوں کے اوپر ٹیکنیکلی جو بالکل رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ ہے جو ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں جس طرح استعمال ہوتا ہے ہم اس کے مطابق جاتے ہیں اس میں ہماری ریسپونڈنٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ان کا تعلق ہوتا ہے یہ سیمپل سائز کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ سیمپل سائز اور اس کا سٹرکچر کیا تھا جی سیمپل سائز جو ہے ہمارا یہ دو ہزار پچاس کا سیمپل سائز تھا پورے پاکستان کا اور اس کے بارے میں یہ ذرا ذنب رکھیں کہ میں جمعہ کہا کرتا ہوں کہ سیمپل سائز is always independent size of the universe تو یعنی کہ اگر ایک ہزار کا سیمپل ہو اور وہ ساڑھے تین سو ملین کا اگر یو ایس ہے یا دس ملین کا یو ای ہے یا تیس ملین کا سہود عرب ہے یا پاکستان جیسا دائی سو ملین کا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ہزار اصل چیز یہ ہے کہ اس سیمپل جو یونیورس ہے اس کی ڈائیورسٹی کیا ہے اور ہم جو انیلسس کرنا چاہتے ہیں وہ کس لیول پر کرنا چاہتے ہیں اگر ہم صرف نیشنل لیول پر کرنا چاہتے ہوں تو ایک ہزار کا سیمپل اگر صحیح طریقے سے سائنسی طریقے سے اگر سیلیکٹ کیا جائے تو وہ یو ایس کے لیے بھی تو نہیں ایک ہزار کافی ہے انڈونیشیا کے لیے بھی کافی ہے انڈیا کے لیے بھی کافی ہے پاکستان کے لیے بھی کافی ہے اچھا سروے ایک طرف تو یہ کہتا ہے موونگ آن کہ نوجوانوں کو اعتماد ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے لیکن ساتھ ہی انہیں سب سے کم اعتماد الیکشن کمیشن پر ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں یہ سوالات جو ہیں وہ جب پوچھے جاہ رہے تھے انسٹیوشن کے بارے میں تو آپ ریلیٹیو لی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کم ہے ان پر اعتماد اس کی وجہ شہر یہ بھی ہوگی کہ پرہیپس دی آر تھی انلی انسٹیوشن جن کو بہت زیادہ بیشنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے جن کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھتے کئی سالوں کے اندر تو اس وجہ سے جو ہے عوام کی رائے اس کے بارے میں لیکن وہ ریلیٹیو ٹو ادر ہمارے انسٹیوشنز ہیں ادر وائی جہاں تک ہم نے ایک براہ را سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اعتماد ہوگا تو ان کے ایک بڑی تعداد جو ہے بتاتی ہے کہ ان کو اعتماد ہوگا ایسی دو مثالیں اور ہیں میرے پاس کہ ستر فیصد نوجوان مہنگائی اور انسٹھ فیصد غربت کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں لیکن محض دس فیصد کے نزدیک معاشی استحقام قومی ترجیحات میں اوپر ہونا چاہیے یا پھر یہ کہ نوجوانوں میں چوہتر فیصد کا کہنا ہے کہ انہیں قومی اداروں میں فوج پر سب سے زیادہ اعتماد ہے مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا ادارہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اڑسٹھ فیصد نے کہا کہ فوج کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان کنفیوزڈ ہیں پہلے میں آپ کی جو ترجیحات اور ایشیوز کی اس پہ میں آ جاتا ہوں اس کے بعد میں دوسرے موضوع جاتا ہے یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا لیکن میں یہاں بھی یہ کہا کرتا ہوں questions are the answers آپ جو سوال جس انداز میں پوچھیں گے جو جوابات اسی کے حساب سے آتے ہیں جب ہم مسائل پوچھیں گے تو عام طور پر ہمارا تجربہ یہ ہے پاکستان کے اندر اور باکت دنیا کے اندر بھی لوگ مسائل ہی وہ بتائیں گے جو ان کو میڈیا بتاتا ہے جو ان کو مینسٹریم میڈیا بتاتا ہے جو وی لاؤگرز بتاتے ہیں جو ووٹس ایپ گروپس کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں جو وہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی بازگشت آپ کو سنائی دیتی ہے ایشیوز کے اندر لیکن انہی لوگوں سے اور یہ ہمارے پر سب کی بات نہیں ہے یہ پچھلے پندرہ سالوں سے سے زیادہ کا ڈیٹا مربس موجود ہے کہ جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں تو کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا ہر چیزی خراب ہو گئی لیکن جب انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے پانچ یا دس سالوں کے اندر آپ کے ذاتی گھرانے کے اندر کیا تبدیلی مصبت آئی ہے یہ اچھی ہوئی ہے وہ حالت بری ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اچھی ہوئی ہے تو بھائی آپ سب کے لوگوں میں اگر حالات دیتر ہوئے ہیں تو آپ کے ملکی حالات خراب کیسے ہو گئے اچھا جب ہم نیشنل پرائیٹیز پوچھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑی بات آپ کی بلکر آپ نے ٹھیک گئی ہے کہ جب انفریشن کی بات آئے گی تو وہ جب مسائل وہ ہمیں ہی بتایا جا رہے ہیں لیکن جب پرائیٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ بھی ساٹھ فیصد کہہ رہے ہیں کہ یہ غربت کا خاتم ہونا چاہیے بھائی سب بہت شکریہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ایکسپلین کیا کہ یہ نمبرز اس رائے سے مختلف کیوں ہیں جو عمومی طور پر ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے نوجوانوں کی نظر میں پاکستان کے بڑے چیلنجز کیا ہیں اور وہ کس مسئلے کا ترجیحی بنیادوں پر حل چاہتے ہیں اور کیا پاکستان کے تمام صوبوں میں بسنے والے نوجوانوں کی رائے ان مسائل کے بارے میں ایک جیسی ہے یا مختلف دیکھئے وائس آف امریکہ کے یوت سروے میں سامنے آنے والی آرہ نیدہ سمیر کی رپورٹ میں حکومت بنانی کے خواہہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کے نوجوان ووٹرز کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دعوے اور وعدے کر رہی ہیں بگر کیا سیاستدان اور حکمران یہ جانتے بھی ہیں کہ نوجوان ووٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے ملک کی یوت پر کیے گئے وائس آف امریکہ کے سائنٹفک سروے میں نوجوانوں کی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ معاشی مسائل کا حل حکومت کی اولین قومی ترجیح ہونے چاہیے سروے میں جب یہ سوال سامنے رکھا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سب سے بڑا کونسا چیلنج ترپیش ہے تو دو تہائی اکثریت کا کہنا تھا مہنگائی اس میں کچھ شک نہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ملک میں مہنگائی کئی گناہ بڑھی ہے جس سے شہریوں کی مشکلات میں اصافہ ہوا ہے تقریباً سار فیصہ جوان خربت اور بے روزگاری کو بھی ملک کے سب سے بڑے چالنجز میں شامل کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں یہ رائے پاکستان کے شہری اور دہی علاقوں میں ایک جیسی ہی نظر آتی ہے عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے لگ گئے ہیں لیکن جب نوجوانوں سے ان کی ٹاپ پریورٹیز کے بارے میں رائے لی گئی تو کرپشن کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں آٹھویں نمبر پر تھا تعلیم اور قانون کی حکمرانی دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح معاشی سٹیبلٹیز سندھ کے نوجوانوں کے لیے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے ہر پانچ میں ایک نوجوان ملک کے انفرسٹرکچر میں بھی بہتری چاہتا ہے سیاست میں فوج کی متاخلت جبری گمشدگیاں دہشتگردی انتہا پسندی خراب سفارتی تعلقات بڑتی آبادی کلائمٹ چینج جیسے مسائل موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کے نزدیک کوئی زیادہ بڑے چیلنجز نہیں اس سروی کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئی ہے www.urdoovoa.com آپ اس سروی کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی نوجوان مہنگائی غربت اور بے روزگاری کا خاتم چاہتے ہیں یہی آپ نے اس پیکج میں بھی دیکھا کیا آٹھ فروری کو انتخاب جیت کر آنے والی پارٹیاں نوجوانوں کو یہ ڈیلیور کر پائیں گی اور کیسے بات کرتے ہیں اس پر سٹی پی آئی کے ساجد امین جاوید سے جو سکائب کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں ساجد امین صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ آداد و شمار آنے والی منتخب حکومت کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں انہیں کن شعبوں پر توجہ دینی ہوگی کہ تقریباً چھ کروڑ نوجوان آبادی کے لیے مناسب اور بہتر پولیسیاں منائی جا سکیں ساجد امین صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساجد امین صاحب سے رابطہ دوبارہ کیا جا سکے جس میں ہم ان کی آواز سن بھی پائیں بات ہم کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں جب ہم نے یہ سروے کیا تو نوجوانوں سے پوچھا کہ ان کے نزدیک پاکستان کے بڑے مسائل کیا ہیں جس میں ظاہری طور پر جو جوابات ملے وہ وہی تھے جن کی توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ اکنامک ایشیوز سب سے اوپر آتے ہیں نوجوانوں کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے غربت بہت بڑھ گئی ہے بے روزگاری نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی نوجوان آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس آبادی میں سے لاکھوں لوگ ہر سال اپنی تعلیم مکمل کر کے یا عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں جوب مارکٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے وہ نوجوان آبادی جو کہ اب جوب مارکٹ کا حصہ بننا چاہتی ہے اس کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں اور سازد امین صاحب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں سازد امین صاحب بات ہو رہی تھی کہ حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے کیا پالسیز بنانی چاہیے حکومت کو جی بہت شکریہ جی آئی تنک یہ بڑا ہی تف ٹاسک ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے پاکستان میں جو آنے والی ہے اگر آپ مینیفیسٹوز دیکھیں تو وہ یہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک پروڈ نئی جابز پیدا کریں گی بٹ لیٹس ازیوم کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اگین جو لو اکنومک ایکٹیویٹی جو ہے لو اکنومک گروت پر جانا ہوگا اور ہم پرلیمری سیک ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے ایک پروڈ جابز پیدا کرنی ہیں تو آپ کو چھے سے سات فیصد کا جی ڈی پی گروت ریٹ چاہیے ہوگا جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس وقت اگر ہم آپ جب بات کر رہے ہیں اور خاص کر اگر آپ آئی ایم ایف کے پروڈرام کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دو تین سیکٹرز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو شاید اگر ملازمتیں پیدا کرنی ہیں تو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی ایک تو جیسے آئی ٹی سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پرموٹ کرنا ہوگا سکلز کو اس کے جو جو پولیسیز ہیں آئی ٹی سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں ہوگا جو دوسرا سیکٹر ہے اس میں جو آپ کا ایک اگری کلچر سیکٹر ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایز پریاریٹی سامنے آ رہا ہے پاکستان میں اور خاص کر آپ کے جو رورل یوتھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا کہ ہم اگری کلچر سیکٹر کے اندر انویسمنٹس کو لے کے آتے ہیں وہاں پہ جابز پروڈیوس کی جا سکیں گی ایک اور جو موڈرن سیکٹر ہے جو بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اس پہ کافی زیادہ فوکس ہے وہ آپ کا گرین جابز کا سیکٹر ہے گرین انرجی کا جو ٹرانزیشن ہے اس کا ایک سیکٹر ہے مثلا یہ گلوبل ایسٹی میٹس ہیں کہ اگر آپ ایک ڈالر انویسٹ کرتے ہیں نون گرین انرجی میں تو وہ صرف ایک جاب پیدا کرتا ہے لیکن اگر وہی ایک ڈالر آپ گرین انرجی سیکٹر میں لگاتے ہیں تو وہ آٹھ جابز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے تو یہ تین چار جو پرائیورٹی سیکٹرز ہیں گورنمنٹ کو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی لیکن اس وقت جو ایک چیز مسنگ ہے جی سائز امین صاحب جس قسم کے چیلنجز کا سامنا آنے والی حکومت کو ہوگا اور وہ معاشی چیلنجز ہیں انسٹیبلٹی ہے سیکیورٹی چیلنجز ہیں کیا وہ آئندہ پانچ سالوں میں چھے کروڑ نوجوانوں کو یہ تسلی دے پائے گی کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے حکومت ان کی منتخب حکومتیں ان کے لیے کام کریں گی دیکھیں اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈسپوائنٹڈ طبقہ ہے پاکستان میں وہ یوتھ کا طبقہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہسٹاریکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو وعدے کیے گئے جو پرامیسز کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے دوسرا ایک اور جو سوال اس وقت یوتھ کے سامنے بہت بڑا ہے وہ الیکشن کی کریڈیبیلٹی کا ہے وہ آنے والی جورمنٹ کی کریڈیبیلٹی کا ہے یہ بھی اس کو ہرٹ کرے گا اور تیسرا جو ہے کہ آپ کی جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہے وہ اس نمبرز میں جابز پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ جو یوتھ کی فرسٹریشن ہے یا جو یوتھ کے چیلنجز ہیں وہ ہمیں اگلے دو سے تین سال میں جاتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے بلکہ اگر یہ انفلیشن اور بڑھتا ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں کہ انفلیشن اور بڑھے گا ہم لوگ روث ہائی انفلیشن ایکانومی پر رہیں گے انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ شاید زیادہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو یوتھ کے چیلنجز ہیں وہ شاید برقرار رہیں گے اور کھوڑے سے جو عبدری کی طرف بھی جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو یوتھ کی جو فرسٹریشن ہے یا جو ڈسپوائنٹمنٹ ہے وہ اگلے تین چار سال میں کہیں دور جاتی نظر نہیں آتی ہے موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں سعید صاحب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی آبادی ہے جو اس ملک کے لیے نئی اور بہتر معاشی راہوں کا تائین کر سکتی ہے لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شاید اس یوتھ کو اس آبادی کو ایک ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے ہم اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے اس کے لیے کس قسم کی پولیسی میکنگ کی ضرورت ہوگی جی اگزیکلی جو پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ رہا ہے جس میں ایک بہت مشہور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے وہ آپ کا ڈیموگرافک کرس بھی بن سکتا ہے یوتھ جو ہے وہ ایک ایسٹ بھی ہے بٹ وہ ایک لائیبیلٹی بھی ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے یوز نہ کریں وہ ایک آپ کے لیے ایک رسک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چار پانچ فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو سکلز ڈیویلپمنٹ ہیں وہ شاید ان کو ری ایڈوینٹیشن کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو انٹرپرائز ڈیویلپمنٹ ہے اس کی طرف جا سکے جو یوتھ ہے وہ خود سے جو ہے وہ ایمپلائر بن سکے اور اس کے لیے پھر دوسری پالیسی ہوگی جس پہ بہت سارے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کس حد تک ایمپلیمنٹ ہو پاتے ہیں یہ بڑا اہم کوئسٹن ہوگا کہ جو ایکسیس ٹو فائنانس ہے اس وقت جو یوتھ کا بڑا پرابلم ہے کہ یا تو ان کے پاس سکل نہیں ہے اور وہ لوگ جن کے پاس سکلز ہیں یا ایڈویوکیشن ہے ان کے پاس وہ ری سورسز نہیں ہیں کہ وہ کہیں انویسٹ کر سکیں تو وہ جو ایک ایکسیس ٹو فائنانس ہے وہ ہوگی اور جو تیسری ہے وہ مجھے لگتا ہے کوئی یوتھ کے لیے ایک بہت اہم ہوگا وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوگا تو ہمیں ان تین چار چیزوں کو ملا کے ہم جو ہے وہ یوتھ کے لیے اور ایکنومک سٹیبلیٹی کا ہونا ہے کیونکہ آپ اتنے بڑی ہائی جو یوتھ پوپولیشن ہے بہت مشکل ہوگا کہ آپ لو جاوب پہ رہتے ہوئے لو گروتھ پہ رہتے ہوئے جو یوتھ ہیں ہماری جو تقریباً بیس لاکھ نئے لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں جو ینگ لوگ ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں ان کو جواب دے سکیں تو پاکستان کے ایک پانچ ڈیمنشنز پہ کام کرنا ہو جی بہت شکریہ سائز زمین جاویل صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بات کی ان ایشوز کے بارے میں جو اس سروے میں یوتھ کے ذریعے سامنے آئے ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں سامنے آنے والے نتائج پر اب ہم بات کریں گے تجزیہ کار مشرف زیدی سے مشرف بہت شکریہ آپ ہمیں جوئن کر رہے ہیں نوجوان جن کی نزدیک مہنگائی غربت اور بے روزگاری بڑے چیلنجز ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ منتخب امیدوار ان کی ترجیحات اور مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں کیا وجہ ہے اس ڈسپوائنٹمنٹ کی دیکھئے سب سے بڑا اس میں ایک تو یہ کہ سروے جو ہے یہ بڑا ایک اہم جو ہے کردار ادا کرتا ہے ایک سروے بزاتے خود جو ہے وہ پوری تصویر جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتا لیکن جب اس طرح کے سرویز کی ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے آمد ہوتی ہے ہمارے پبلک ڈسکورس میں تو اس سے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں اپنی سسائیٹی کے بارے میں اپنے گرد جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہتر سمجھ آتی ہے تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ہوا اور اس میں کچھ ریزالٹس جو ہے بڑے سرپرائزنگ بھی ہیں لوگوں کے لیے اور یہ ایک اچھا سیکھنے کا موقع ہے ہمارے لیے بھلے کہ یہ اس طرح سے ریپریزنٹیٹیو لوکل لیول پہ نہ ہو لیکن ایک سروے ہے اور وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے تو تینک یو کہ آپ نے یہ جو ہے اس کو کمیشن کیا اور اس کے اوپر کوریج بھی آپ کر رہے ہیں جو سوال آپ نے پوچھا وہ بڑا اہم ہے کہ یہ کیسے ایسے ہوا کہ ایک اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی جو ملک کا سب سے زیادہ بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ نوجوانوں کا ہے تئیس سال جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈھائیس سو ملین میں سے ایک سو پتیس ملین لوگ تئیس سال سے کم عمر کے ہیں یہ سروے جو ہے اٹھارہ سے چونتیس سال لوگوں کا کیا گیا اور اس میں یہ جو آپ کو ڈسکنیک نظر آتا ہے لوگوں کی امنگوں سے اور ان کی امیدوں سے اور ان کی جو وہ چاہتے ہیں اس سے جو پولیسی میکرز ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں سراسر ایک بھی آپ کو نوجوان شخصیت جو ہے وہ نہیں ملتی اب بہت سا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے اور بڑا آسان ہے کہنے کے ہو کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف جو ہے وہ یود کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن ان کی سیاست میں آمد کی وجہ ان کی جوانی نہیں ہے بلکہ ان کی جو فیملی ٹائز ہیں وہ ہیں یود کو کسی طرح سے کوئی ترجیح کسی شعبے میں کبھی بھی جو ہے نہیں دی جاتی ہاں خاص طور پر ینگ لوگوں کو تاکہ وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلا سکیں اکثر ان ٹرینڈز کی نویت انتہائی بےہودہ اور جو ہے بدرنگ ہوتی ہے اور ہمارے پبلک ڈسکورز کو کنٹیمنیٹ کر دی ہے تو پھر جوانوں کا استعمال کیا جاتا ہے مگر جوانوں کے جو ایشیوز ہیں وہ صاف ظاہر ہیں ان کو بھی پتا ہے اور جو بڑے بوڑے جو ملک کو چلا رہے ہیں سب کی عمر جو ہے ساٹھ پیسٹھ ستر سال سے زیادہ جن کی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو استعمال تو کیا جا رہا ہے لیکن سوچا ان کے لیے نہیں جا رہا ہے آگے اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سوال یہ ہے کہ چھپن فیصد نوجوانوں کے نزدیک سیاستدانوں کا کردار اور دیانتداری اہم ہے محض نو اور چار فیصد کے نزدیک لیڈرشپ اور پولیسی میکنگ کالٹی اہم ہے کیا پاکستانی نوجوان آج کے دور میں بھی صادق و امین کی بحث میں الجے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف آ چکا ہے بیدھوئے دیکھیں یہ جو صادق و امین والی ڈیبیٹ ہے یہ ایک ایک سخافتی ڈیبیٹ ہے اور اس ڈیبیٹ کی جو آپ اگر تانے بانے جا کے جوڑیں تو یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو پاکستان میں پاکستان کی ابتدا سے جو ہے چلتی آ رہی ہے کہ یہاں پر مذہب کا کیونکہ ہم جو الفاظ ہیں ان کے چناو سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کا مقصد کیا ہے ڈیبیٹ کا مقصد ہے کہ کیا پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری جمہوریت کے طور پہ جو ہے چلنا چاہیے یا اس میں سے جو مذہبیت کے جو اناثریں ان کو ہٹانا چاہیے تو صادق اور امین والی ڈیبیٹ تو میں سمجھتا ہوں ایک الگ ایشو ہے ہاں نوجوان کیا یہ ان کو پتا ہے کہ اچھے لیڈروں کی کیا کالٹیز ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو بالکل اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر وہ چاہیں گے کہ وہ ان سے کھل کر بات کرے اور ان سے سچ بولے اس کالٹی کو اگر ہم صادق اور امین کا جو ہجاب یا جلباب جو ہے وہ پینا دیں گے تو میرے خالے ڈیبیٹ کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے ہمارے بات صرف دو منٹ ہے مشرف اس لئے آٹھ فیصد نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ناکافی تعلیم یعنی تعلیم کی کمی ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور اٹھائیس فیصد یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی سہولتوں کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی اور جو پریشرز ہیں لوگوں پر وہ امیریٹ ہیں سب سے بڑی ترجی جس طرح آپ نے ریپورٹ کیا وہ تو آپ کی معیشت سے منسلک ہے آپ کی آمدن کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے ڈیرھ دو سال میں آدھی سے کم رہ گئی ہے روپے کی قیمت جو ہے وہ آدھی سے کم رہ گئی ہے تو اس سینیریو میں لوگوں کیلئے جو سب سے امیریٹ ترجی ہوگی وہ یہ کہ اگلا کھانا اگلی روٹی اس کا بندوبست کہاں سے ہوگا نہ کہ یہ کہ اگلے دس سال میں پندرہ سال میں ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سے جہاں وہ ہیں ادھر سے ہٹ کے ایک بہتر معاش اور ایک بہتر زندگی جینے کے قابل ہوگی تو تعلیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف سرویج سے نہیں تعلیم تو ایک بنیادی حق میں سے ایک ہے سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز میں چوتھا پلر ہے ایڈوکیشن اور میں نے سمجھتا کہ کسی طرح بھی کسی سیاستدان کو تعلیم پر کام کرنے سے پہلی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ترجیحات میں ہے یا نہیں کوئی بھی معاشرہ اس دور میں تعلیم کے بغیر آگے نہیں چل سکتا اور ایک بڑی وجہ کہ پاکستان اسی دلدل میں بار بار اپنے آپ کو پاتا ہے جس میں وہ آج پاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے لیڈروں نے اور فوج نے تعلیم پر ترجیح نہیں دی بہت شکریہ مشرف زہدی آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ہمارے ساتھ اس سروے کے نتیجے میں آنے والے جو نتائج تھے ان پر بات کی آپ کا بہت شکریہ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ایکس اور انسٹیگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ ویو اے اردو آج کے پروگرام سے محمد آدف کو اجازت دیجئے خدا حافظ and have a very good weekend